یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ پوچھا نہیں جاتا متائے صرف روئی ہے اسے پوچھا نہیں جاتا اور خدا ہی جانے کی اس دربار کا کیا مرتبہ ہوگا جہاں کی اس دربار کا کیا مرتبہ ہوگا جہاں کی خات کو بھی بے وزو چوبہ نہیں جاتا تقریبا سارے شائروں نے پڑھ لیا ہے لیکن آج اس پروگرام کے جو مطممم اور منتظم ہے مطمم سناکھان رسول بھائی حامر رضا اسماعیلی صاحب میں چاہتا ہوں یہ سے بھی ایک کلام سن لیا جائے اس کے بعد مطمم حاشم صاحب اللہ حسینی کو آپ سننے کے لئے بیٹھے ہیں اور ان کو بھی پرپور سماعت کرنا ہے بللکہ پر آنے کے اواز اکے ہدا کے بروقت کہانی نہیں لکتی تاریخ مدر خون کو پانی نہیں لکتی میں اس لئے زندہ ہوں کی بولتر ہوں دنیا کسی گھونگے کے کہانی نہیں لکتی میں اس لئے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں دنیا کسی گھونگے کی کہانی نہیں رکھتی تو آپ یہاں بیٹھے ہیں مجھے پتاتے رہے ہیں کہ آپ مصطفیٰ کریم رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھے ہیں میں گزارش کرنا ہوں بھرکاری مطرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرناط نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمامی سامین کے کوشش بجاتے ہیں محفل نور میں تشریف فرما معزد محترم علماء اکرام شرعہ اکرام السلام علیکم الحمدللہ وبرکاتہ جمع کر باؤزب الاندرد پاک پڑھنے اللہ علیہ وسلم سلیہ سیدنا ملانا محمد محمد علیہ وسلم مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے امام فرماتے ہیں سرور کہوں کی مالکو مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا گل زائبہ کہوں تجھے اللہ رہے تیرے جس میں منور کتابشیں حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کھوں تجھے وقت بہت کم ہے میں نے نمینات پاک کے دو تیرے دو اشار تحت میں پڑھ دیئے اب منقبت کے کچھ شیر آپ تک پوچارہ ملازہ فرما لیں برادر اکبر پہ کرے جوسر محبت مولانا حسین حسینی صاحب کی بات تشریف رکھتے ہیں مہاریحان صاحب کی بلا مولانا محمد حق صاحب کی بلا ملازہ فرمائیں مطلب پیش کی مچھل کے بولیں یا رسول اللہ حاشب بھائی کو سنیں گے حاشب بھائی کو سننا ہے سونا تو نہیں ہے کمیٹی والے کہہ رہے ہیں کہ دو بجے کو سن کریں لیکن مطلب دیکھنا بھی ہے کہ عوام سو رہی ہے جگ رہی ہے اگر ایک ماحول بنائیں باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کا تھوڑا تھوڑا سوڑا سا قریب آجاؤ بیجر آجاؤ آجاؤ جلدی ہلدی بڑھاؤ ایک منت دعا کہ بے بس ہوں میں بے بس ہوں میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں میں بے کس ہوں میں سنویو میری پکار میرا غوثِ آزم جینا نہیں ایک مل کے میرے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ ایک ماحول بنے گا سرکار غوثِ آزم کا نام غوثِ آزم فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام نہیں لے سکتا ہے تو مل کے میرے ساتھ یہ نام بکا رہے ہیں میرا غوثِ آزم اور بے نواز سے شمانی میرا غوثِ آزم بے بس ہوں میں بے بے بس ہوں میں بے کس ہوں میں سن لو میری پکار میرا غوثِ آزم جینا نہیں اور در پہ بلالو در پہ بلالو ابتہ در پہ بلالو پاک جگہ دو پہدار دی سرکار میرا غوثِ آزم جینا نہیں جینا نہیں غوثِ آزم جینا نہیں اور شیئر ملادہ خمائے غوثِ آزم جینا نہیں کہ دور ہوں میں بے 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 در لگر سے دور کرو یہ دوری آج دکھا دو اپنا روزا عصر کر دو پوری عادی و رہبر انسو یاور علیوں کے شردار میرا غوثِ آزا جیلانی غوثِ آزا جیلانی غوثِ آزا جیلانی غوثِ آزا جیلانی علی شیر بلا دا فرمائے غوثِ آزا جیلانی اور بار برس کے دوبی کشتی تم نے فرم اُبھاری محبوبِ ثبانیوں یہ شان تمہاری ولیوں کے بلشن میں آیا ولیوں کے بلشن میں آئی آپ کے دم سے باہر میرا غوثِ آزا جیلانی غوثِ آزا جیلانی دھگڑی بنا دو پھاک جگا دو خدا دے سرکار میرا غوثِ آزا جیلانی اور اس میں شیر غوثِ آزا جیلانی غوثِ آزا جیلانی اور ہم ہیں پر ہم ہیں اُبھاری اُبھاری پھاک جس کی دیوانی غوثِ آزا جیلانی 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 موسیقی 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 وہو فی جس کی پر کرم ہے بہنے خدا ان پہ ٹوٹا ان پہ ٹوٹا غم کا ایک توفان ہے ان پہ ٹوٹا غم کا ایک توفان ہے اور مقام آدھا فرمائے اشارت اور ہیں لیکن مقام آدھا فرمائے بے ایمام الحق شہ بغداد پہ ایمام الحق شہ بغداد پہ ایمام الحق شہ بغداد پہ مغداد پہ دل ہی کیا دل ہی کیا جہاں بھی میرے قربان ہے دل ہی کیا دل ہی کیا جہاں بھی میرے قربان ہے غوش آزم جو شہے اعلان ہے